لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج کے درس میں ہم نمازِ قصوف اور نمازِ خصوف کے بارے میں پڑھیں گے نمازِ قصوف جو ہے یہ وہ نماز ہے جو سورج گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے اور نمازِ خصوف یہ وہ نماز ہے جو چاند گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے تو سورج گرہن کے وقت کصوف یہ کاف سے ہے کاف سین واؤ فے اور چاند گرہن کے وقت خصوف ہے خے سے ہے خے سین واؤ فے خصوف ان دونوں نمازوں کے پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے لیکن یہ طریقہ عام نمازوں سے مختلف ہے نمازِ قصوف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں پڑھی گئی حضور نے خود پڑھائی اور باجمات پڑھائی نمازِ خصوف جو ہے اور نمازِ قصوف ان دونوں کا اکھٹا آپ نے حکم تو دیا لیکن آپ کی حیاتِ طیبہ میں نماز خصوف کا احتمام نہیں ہوا کیونکہ چاند گرہن نہیں لگا کیونکہ سورج گرہن لگا اس لئے نمازِ قصوف پڑھی گئی اس زمن میں جو حدیثِ مبارکہ ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہوں کا انتقال ہوا تو لوگوں نے یہ باتیں کہنی شروع کر دیں جیسا کہ ایامِ جاہلیت میں یہ معاملہ تھا کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے جو ہیں ان کا انتقال ہوا ہے جو شیر خوار ہیں اسی لئے سورج کو گرہن لگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ چاند اور سورج کو گرہن یہ جو لگتا ہے یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ وہ پاک پروردگار جو اتنے بڑے بڑے گولوں کو بے نور کر دیتا ہے یہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں یہ کسی کے جینے یا مرنے سے نمودار نہیں ہوتی بلکہ اللہ اپنے بندوں کو عبرت دلانے کے لیے ظاہر فرماتے ہیں اگر تم ایسے آثار دیکھو کہ بھئی سورج گرہن ہے یا چاند گرہن ہے تو جلد از جلد دعا کرو استغفار پڑھو اور یاد الہی کی طرف رجوع کرو تو صحیح مسلم میں یہ حدیث آتی ہے اور صحیح بخاری میں بھی آتی ہے اور القصوف کے باب میں آتی ہے تو یہ متفق علی حدیث ہے اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر سے جو روایت آتی ہے یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کو بھیجا کہ وہ لوگوں میں اعلان کریں کہ الصلاة الجامعہ کہ بھئی نماز کے لیے جمع ہو کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی تو پھر لوگ جمع ہوئے اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز باجماعت پڑھائی اچھا اس کا طریقہ کیا ہے پہلے تو یہ ہے کہ یہ دو رکعت میں پڑھی جاتی ہے ہر رکعت میں ایک رکوع کے بجائے دو رکوع ہوتے ہیں سجدے دو ہی ہوتے ہیں جیسے عام نماز میں ہوتے ہیں تو یہ دو رکعت چار رکوع اور چار سجدوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اللہ اکبر کیا آپ نے اس کے بعد سنا پڑھی سور فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد ایک لمبی قیرت کی اچھا اب سلسلہ جو پڑھنے کا ہے اس کو مزید بتانے سے پہلے کچھ اور بات بھی بتا دوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نواز اتنی طویل دورانیہ کے پڑھتے تھے کہ سورج گرہن کا جو ڈیوریشن ہوتا تھا اتنی ڈیوریشن کی یہ نماز ہوتی تھی طویل نماز ہوتی تھی آج کل تو بڑا اچھا وقت ہے کہ بھئی ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ سورج گرہن مثال کے طور پہ دس بجے سے لے کے ساڑھے دس تک رہے گا تو ہم ٹائم فریم ہے آدھے گھنٹے کا ٹائم فریم ہے تو ہمارے لئے تو احتمام کرنا اور آسان ہے بجائے بھئی ٹھیک ہے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں سورج گرہن کو اس کا احتمام کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کی نشانیاں ہیں اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے لیکن بس سارا وقت اگر بیٹھے دیکھتے رہیں تو اس سے بہتر یہ بھی ہے کہ بندہ استغفار کرے دعا مانگے اور نماز عدا کرے کصوف یا خصوف ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا گرہن ہے اس کے لحاظ سے آپ نماز عدا کریں اگر سورج گرہن ہے تو کصوف نمازِ کصوف پڑھی جائے گی چاند گرہن ہے تو نمازِ خصوف پڑھی جائے گی تو آج واپس آتے ہیں اس کے طریقے کی طرف تو طریقہ کیا ہے کہ آپ نے جو ہے اللہ اکبر کیا سنا پڑھی سور فاتحہ پڑھی اس کے بعد طویل قیرت کری تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ جو طویل قیرتی حضور اتنی دیر قیام کیا حضور نے کہ سور بقرہ پڑھی جا سکتی ہے اس قیام میں تو طویل قیام کرنے کے بعد آپ رکو میں جائیں گے رکو کی تذبیعات وہی ہیں لیکن اب رکو طویل ہوگا اب وہی تذبیع آپ کئی دفعہ پڑھیں گے لیکن آرڈ نمبر میں پڑھیں گے پانچ سات نو گیارہ تیرہ سترہ پندرہ سترہ آرڈ نمبر اس کے بعد رکو سے آپ کھڑے ہوں گے اب سجدے میں نہیں جائیں گے اب دوبارہ قیرت سٹارٹ کر دیں گے قیام میں پھر سٹارٹ ہا جائے گا لیکن اب چونکہ پہلے رکو کے بعد جب آپ قیام میں آئے ہیں تو یہ رکو سے پہلے والا جو قیام تھا اب اسی کا سلسلہ چل رہا ہے تو اب سور فاتحہ دوبارہ نہیں پڑھیں گے دوبارہ تلاوت کرنا شروع کر دیں گے لیکن اب تلاوت کی جو دورانیا ہوگا دیوریشن ہوگا وہ رکو سے پہلے والی تلاوت کا جو دورانیا یا دیوریشن تھا اس سے کم ہوگا قدر کم ہوگا تھوڑا کم ہوگا اس کے بعد آپ پھر اب دوسرا رکو کریں گے ابھی بھی ہم پہلی رکت میں ہی ہیں دوسرا رکو کریں گے اس میں رکو کی تذبیحات پڑھیں گے جو نماز میں پڑھتے ہیں پہلی دفعہ پڑھا تھا دوسری دفعہ بھی پڑھیں گے اب دوسرے رکو کے بعد اب آپ سجدے میں جائیں گے ایک سجدہ کیا اس کے بعد پیٹ گئے پھر دوسرا سجدہ کیا اب سجدے بھی ذرا طویل ہوں گے اب دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اب آپ کھڑے ہوگے اب آپ نے پھر سے سور فاتحہ پڑھی اور طویل قرط کریں گے لیکن یہ قرط جو ہے وہ پہلی رکت کے دوسرے رکو سے پہلے جو آپ نے قرط کی تھی اس سے ذرا کم ہوگی اب آپ اس کے بعد دوسری رکت میں پہلی دفعہ رکو کریں گے رکو کے بعد کہتے ہوئے اٹھیں گے اس کے بعد آپ پھر قیام کنٹینیو کریں گے لیکن جس طرح پہلی رکت میں آپ نے پہلے رکو کے بعد فاتحہ نہیں پڑھی تھی صرف قیام میں قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کر دی تھی تو اب آپ پھر سے قرآن پڑھنا شروع کریں گے لیکن اب یہ والا جو قیام ہوگا یہ اسی رکت کی پہلے رکو سے پہلے جو قیام تھا اس سے دوریشن میں دورانیہ میں کم ہوگا تو ہر رکو کے بعد جو آپ قیام کریں گے وہ پچھلے رکو کے قیام سے پچھلے رکو سے پہلے کا جو قیام تھا اس سے دوریشن یا دورانیہ میں کم ہوگا ساری نماز میں آپ یہی طریقہ اپنائیں گے اچھا دوسرا رکو میں اب آپ جائیں گے دوسری رکت میں پہلے رکو سے اٹھنے کے بعد آپ نے قیام کیا قیام کے بعد اب آپ دوسرے رکو میں جائیں گے دوسرے رکو میں آپ تسبیحات پڑھ کے ربنا لک الحمد تک آئیں گے سمی اللہ علیہ و الحمدہ ربنا لک الحمد پھر اب آپ پہلا سجدہ کریں گے پھر آپ دوسرا سجدہ کریں گے اور اب آپ اتحیات میں بیٹھ جائیں گے پھر اتحیات پڑھیں گے درود شریف پڑھیں گے درود ابراہیمی پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا پڑھ کے آپ سلام پھیر لیں گے اچھا اب بعض لوگ کہنے ہیں کہ بھئی ہمیں تو اتنی بڑی بڑی صورتیں نہیں آت تو آپ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ سکتے ہیں کئی صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ایک ہی صورت کئی دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ قیام طبیل ہو جائے جو بھی آپ کو سہولت ہو یہاں قیام کی توالت ہے کہ اتنا قیام ہو جائے کہ جتنے گرہن کا ڈیوریشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ جماعت کی صورت میں پڑھی جاتی ہے علماء کرام ہوتے ہیں تو وہ علماء کرام جو ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر واض و نصیحت بھی کرتے ہیں کوئی کا درس بھی ہوتا ہے پند و نصائے بھی دیے جاتے ہیں لیکن صاحبان علم ہیں وہ کرتے ہیں تو بہرحال اس طرح نمازِ کصوف یا نمازِ خصوف یہ پڑھی جائے گی ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ نمازِ کصوف سورج گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے اور نمازِ خصوف یہ خے کے ساتھ یہ چاند گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے اس کو آپ جماعت میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور انفرادی طور پر انڈیویجول بھی پڑھ سکتے ہیں جماعت کی صورت میں پڑھنا زیادہ مسنون ہے انفرادی طور پر اکیلے انڈیویجول بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں